السلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتو میں شوئے وقت قادری ورکاتی آپ کے باہر میں حاضر ہوں امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھیں آج میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ عز و جل عمامہ شریف باندھنے کا طریقہ بتاؤں گا عمامہ شریف میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنت ہے یہ کم از کم ساڑھے تین میٹر ہونا چاہیے انشاءاللہ عز و جل میں آپ لوگوں کو سکھاؤں گا اگر عمامہ شریف لائد ہو سکے تو پوٹن کے کپڑے ملے پوٹن کے کپڑا چپاک جاتا ہے تو تھوڑا اچھا رہتا ہے ان سے پہلے دہیر میں آیا یعنی ایسا انقلاب ان سے پہلے دہیر میں آیا یعنی ایسا انقلاب ان سے پہلے دہیر میں آیا یعنی ایسا انقلاب دے رہے تھے یہ گواہی دے رہے تھے یہ گواہی آفتہ بوماتہ مصطفی ہے لا جوہا مصطفی ہے لا جوہا مصطفی ہے لا جوہا ہر عدا ہے نور و رحمت ہر عدا قرآن ہے عاشقوں کی جان ہے ہا عاشقوں کی جان ہے ایک امی نے پڑھایا ایک امی نے پڑھایا ایک امی نے پڑھایا دہرکوم ملکتام جی تو آپ لوگ بتائیں آپ لوگوں کو ویڈیو کیسی لگی اگر آپ لوگوں کو اچھی لگی ہو تو کمنٹ اس میں بتائیں اور لائک شیئر ضرور کریں اور ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو بتائیں انشاءاللہ عزوجل اس کے بعد اور اچھا عامامہ شریف باندھنا سکھایا جائے گا یہ سمپل عامامہ شریف ہے اس لئے آپ لوگوں کو بتائیا سمپل عامامہ شریف پہلے باندھنا سیکھیں گے انشاءاللہ عزوجل پھر اس کے بعد دیرے 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 ریکٹس ہوتے چلی جائے گی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ